موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فرح ست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈلائنز کینگز گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کینگز ماوینارینہ جی ایچ ایم سی اینڈریرہ اپروفڈ پروجیک بلانگز پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد سٹیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سپریٹ سلاٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرنز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پییمنٹ 70% ڈی انسٹالمنٹ پیرس عزیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلائنز مارٹ ٹولی چوکے ہیدراباد کینگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹریسٹی پی ٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی ای اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیس کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدرابال انڈیا ایک دن میں چار لاکھ کیس ریکارڈ کرنے والا پہلا ملک بن گیا مسلسل چوتھے دن تین ہزار سے زیادہ موتیں دہلی میں آکسیجن کی قلت برقرار بطرہ ہاسپٹل میں آٹھ موتیں ہائی کورٹ مرکزی حکومت پر برس پڑا کووٹ سے لڑنے کی کوششیں تیز ریشیا سے ایک لاکھ پچاس ہزار ویکسین ڈوزز پہنچ گئیں آسٹریلیا نے انڈیا سے داخلے پر لگائی پابندی پانچ سال جیل اور سخت جرمانے کی وارننگ کووٹ کی دہشت کے دوران گجرات کے ہاسپٹل میں آکس سانے ہاں اٹھارہ مریض ہلا دوسری کووٹ لہر پر عالمی میڈیا کی توجہ مسجدوں کو کووٹ سینٹرز بنانے کی تعریف سینٹرز نے کہا موڈی بہران کو روک سکتے تھے اسرائیل کے حیفہ میں آئل ریفائنری پر سائبر اٹیک بھیانک آگ لگ گئی توہین رسالت قانون بدلا جائے یورپی پارلیمنٹ نے کیا پاکستان سے مطالبہ قرارداد منظور پانچ ریاستوں میں اتوار کو ہوگی ووٹوں کی گنتی کیا بنگول باقی ہندوستان کو راہ دکھائے گا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کووٹ کی انڈیا میں ڈیلی کووٹ کیسز چار لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ پہلا موقع ہے جب وبا شروع ہونے کے بعد سے دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن میں چار لاکھ سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار لاکھ ایک ہزار نو سو بہتر نئے کیسز پائے گئے اسی مدت کے دوران تین ہزار پانس تیئیس موتیں ہوئیں مسلسل چوتھے دن ایک دن میں تین ہزار سے زیادہ موتیں ریکارڈ کی گئیں ملک میں غیر یقینی کے درمیان اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے ویکسین دینے کا مرحلہ شروع ہوا ہے کئی ریاستوں میں ویکسین کی قلت کی شکایتیں کی گئی ہیں اس مرحلے کے لیے نام درج کرانے کی ویب سائٹ پر دو لاکھ چھے سٹھ ہزار یعنی دو کروڑ چھے سٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ریجسٹریشن کرایا ہے سرکاری سینٹس پر مفت ویکسین دی جائے گی اپولو ہاسپٹل اور میکس ہاسپٹل نے بھی اس مرحلے میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے کئی ریاستوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس مرحلے کے لیے درکار ویکسین ڈوزز نہیں ہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت نے اب تک ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو تقریباً سولہ کروڑ سینٹیس لاگ ڈوزز پہنچائے ہیں حکومت نے تمام ریاستوں میں کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کی کوششوں کے سلسلے میں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھتر کروڑ روپے جاری کیے ہیں دیلی ہائی کورٹ نے قومی دار الحکومت میں ویکسین کی مناسب سپلائی نہ ہونے کی مسئلے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا عدالت نے کہا کہ اب بہت ہو چکا آج ہی دیلی کو آکسیجن کا مکمل کوٹ پہنچایا جائے عدالت نے رمار کیا کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے دیلی کے بترہ ہاسپٹل میں ہفتے کو میڈیکل آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے آٹھ موتیں ہوئیں ان میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے ایک ہفتے میں یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے ان میں سے چھے مریض ہاسپٹل کے آئی سی او میں اور دو جنرل وارڈ میں شریک تھے مرنے والے ڈاکٹر کی پہچان گیسٹرو انٹرولوجی یونٹ کے ہے ڈاکٹر آر کے ہمتھانی کی حیثیت سے کی گئی ہے ایسے اندازیں لگایا جا رہے ہیں کہ دیلی میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے ایک اور ہفتے کا لوگ ڈاؤن کیا جائے گا ایک ایسے وقت جب پورے ملک میں کوویڈ نائنٹین کی دہشت پھیلی ہوئی ہے گجرات کے کوویڈ ہاسپٹل میں آگ لگنے سے کم سے کم اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ سانہہ ہفتے کی صبح بھروچ کے ہاسپٹل میں پیش آیا چار منزلہ پٹیل ویلفر ہاسپٹل میں اس سانہے کے وقت تقریباً پچاس مریض شریک تھے وزیراعظم نریندر موڈی گجرات کے چیف ننیسٹ ویجی روپانی اور دوسرے لیڈرز نے افسوس کا اظہار کیا موڈی نے کہا کہ انہیں جانین اقصان سے بہت تکلیف ہوئی ہے سولہ کوویڈ مریضوں کی فوری موت ہو گئی جو آئی سی وارڈ میں شریک تھے اس سانہے میں دو نرسز بھی ہلاک ہوئیں عہدہ داروں نے بتایا کہ شارٹ سرکٹ یا آکسیجن لیکیچ کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے چیف منسٹر نے دو سینئر آئی ایس آفیسز کو تحقیقات کے لیے بھیج دیا ہے حالی عرصے میں ملک میں سے کئی حادثات پیش آئے ہیں بچائے گئے مریضوں کو قریبی ہاسپٹلز میں پہنچایا گیا گجرات حکومت نے چار لاکھ روپے معافضے کا اعلان کیا کہا گیا کہ گراؤنڈ فلور پر واقعے کوویڈ وارڈ میں آگ لگی جسے ایک گھنٹے کے اندر بجھایا گیا تیس اپریل کو مہاراست میں ایک آئی سی یو ہاسپٹلز میں آگ لگنے سے تیرہ کوویڈ مریض ہلاک ہوئے تھے ریشیا کی سپوٹنک ویکسین ہیدراباد پہنچ گئی ہے موسکو سے ایک لاکھ پچاس ہزار ڈوزز کا پہلا بیچ ہیدراباد لائیا گیا اس مہینے مزید تین ملین ڈوزز لائے جائیں گے یہ ویکسینز ڈاکٹر ریڈیز لیپ کو دی جا رہی ہیں تیرہ اپریل کو ڈرگ کانٹرول جنرل آف انڈیا نے سپوٹنک ویکسین کے استعمال کی اجازت دی تھی انڈیا سپوٹنک فائیو ویکسین کو منظوری دینے والا دنیا کا ساٹھوہ ملک بن گیا ہے امریکہ کے ہیلت ایکسپورٹ ڈاکٹر آنٹونی فارچی نے انڈیا کے حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو کچھ ہفتوں کے لیے بند کر دینا چاہیے بائیڈن حکومت کے چیف میڈیکل ایڈوائزر جنہوں نے ساتھ پریسیڈنس کے ساتھ کام کیا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملک لوگ ڈاون کو پسند نہیں کرتا لیکن شاید کچھ ہفتوں کے شیٹ ڈاون سے انڈیا وائرس کی منتقلی کا چکر ختم کر سکتا ہے انہوں نے لوگوں کو ٹیکا اندازی کی ضرورت پر بھی زور دیا آسٹریلیا نے انڈیا سے اپنے ملک میں داخلے پر والوں کو چھاسٹھ ہزار چھس سو آسٹریلین ڈالرز کا جرمانہ لگایا جائے گا پانچ سال کی جیل بھی دی جائے گی یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں حکومت پندرہ میں کوئی ان پابندیوں پر دوبارہ غور کرے گی انڈیا میں کوئی نو ہزار آسٹریلینز ہیں جو ملک واپس ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنا نام ریجسٹر کرایا ہے امریکہ بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے انڈیا سے سفر پر پابندی لگائی ہے وائٹ ہاؤز نے اس کے لیے کوئیڈ نائنٹین کی کیسوں میں بھیانک اضافے اور وائرس کی نئی شکلوں کو ذمہ دار ٹھہرائیا تلنگانہ میں سات ہزار ساتھ چوہن نئے کوئیڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اور اکاون موتیں ہوئیں جی ایم سی میں سب سے زیادہ پندرہ سو سات معاملے درج کیے گئے تلنگانہ کی چیف فنسٹر کے چندر شکرانہ نے سہت کا محکمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے وزیر سہت ایٹالا راجندر کے خلاف زمین پر قبضے کے الزامات کے بعد چیف فنسٹر نے یہ عہدہ اپنے ہاتھ میں لیا ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ چیف فنسٹر کے مشورے پر گورنر نے سہت و خاندانی بھلائے کا شبہ فوری اثر کے ساتھ چیف فنسٹر کے حوالے کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی اب راجندر کیسی آر کی کیابنٹ میں وزیر بے قلمدان رہیں گے کیسی آر نے چیف سیکریٹری سومش کمار کو ہدایت دی کہ وہ راجندر کی جانب سے اچمپیٹ کے قریب زمینوں پر قبضے کے الزامات کی تحقیقات کریں چیف فنسٹر نے سہت کا محکمہ ایک ایسے وقت ہاتھ میں لیا ہے جب ملک اور ریاست میں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر پھیلی ہوئی ہے جہاں انڈیا میں کوویڈ نائنٹین کی دہشت نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے وہیں اس نازک دور میں کی جانے والی بعض اچھی کوششیں بھی عالمی میڈیا کی نظروں سے دور نہیں ہیں عالمی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں کو کوویڈ سینٹرز میں بدل دیا ہے اور وبا کی روک تھام اور اسے نمٹنے کے لیے مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں ملک کے کئی شہروں میں مسجدوں اور مدرسوں کو کوویڈ سینٹرز میں بدلا گیا ہے گجرات کے وڈودرہ میں داراللوم مدرسے کی ایک مثال دی جا سکتی ہے جہاں پر آکسیجن بیٹس اور آئسیلیشن وارٹس قائم کیے گئے ہیں ادارے کے ناظم مفتی عارف عباس نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کا علاج کیا گیا ہے وڈودرہ کی ہی ایک اور مسجد جہانگیر پورا مسجد کے ذمہ دار عرفان شیخ نے بتایا کہ ہم نے پچھاس بیٹس کا ایک کوویڈ سینٹر شروع کیا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں یہ سینٹر آکسیجن کی سہولتوں سے بھی لیس ہے ملک کے دوسرے مقامات پر بھی ایسی کوششیں کی گئی ہیں جن میں دہلی بھی شامل ہے سین اے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر اور بہران کو روک سکتے تھے ایکسپورٹ کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیراعظم نے سترہ اپریل کو ایک الیکشن ریلی سے ماسک پہنے بغیر خطاب کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے اتنی بڑی ریلی کبھی نہیں دیکھی ملک میں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے لیے الیکشنز کی ریلیوں اور کمب میلے جیسے مذہبی اجتماعات اور وائرس کی نئی شکلوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا جا رہا ہے دنیا بھر سے میں وقت ہوگے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کوویڈ کی انٹرنیشنل صورتحال اور میڈلیس کی خبروں کی بات کریں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیرز ازیز کنسٹرکشنز کا کنگس مہا وینا رینا جی اے ایم سی ان ریرا اپروفد پروڈک بلانکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد برستیت آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ انہاؤس water filtration plant سپریٹ سلوتر ہاوس سویمینگ پور چیلڈرنس پلی ایریا جیم اندور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پییمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد کنگس ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ایرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹریسٹی پی ٹی روڈ سے آرازتہ ایچ ایم ڈی اے اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فیضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیو اللہ فراس اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ بھی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈلائن سکھ پر پھیلیں انڈیا ایک دن میں چار لاکھ کیس ریکارڈ کرنے والا پہلا ملک بن گیا مسلسل چوتھے دن تین ہزار سے زیادہ موتیں دہلی میں آکسیجن کی قلت برقرار بطرہ ہسپٹل میں آٹھ موتیں ہائی کورٹ مرکزی حکومت پر برس پڑا کووٹ سے لڑنے کی کوششیں تیز ریشیا سے ایک لاکھ پچاس ہزار ویکسین ڈوزز پہنچ گئیں آسٹریلیا نے انڈیا سے داخلے پر لگائی پابندی پانچ سال جیل اور سخت جرمانے کی وارننگ کووٹ کی دہشت کے دوران گجرات کے ہسپٹل میں آکھ سانے ہاں اٹھارہ مریض حالا دوسری کووٹ لہر پر عالمی میڈیا کی توجہ مسجدوں کو کووٹ سینٹرز بنانے کی تحریف سینین نے کہا موڈی بہران کو روک سکتے تھے اسرائیل کے حیفہ میں آئل ریفائنری پر سائبر اٹیک بھیانک آگ لگ گئی توہین رسالت قانون بدلا جائے یورپی پارلیمنٹ نے کیا پاکستان سے مطالبہ پانچ ریاستوں میں اتوار کو ہوگی ووٹوں کی گنتی کیا بنگول باقی ہندوستان کو راہ دکھائے گا بولٹن کے اس سے کی شروعات میں دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز اور کووٹ سے شروعات کرتے ہیں ریشیا میں نو ہزار دو سو ستر نئے کووٹ کیس پائے گئے ہیں اور تین سو بیانوے موتیں ہوئیں ریشیا میں مسلسل اس طرح کے کیس پائے جا رہے ہیں سعودی اہدداروں نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں یا عید کے دوران کرفیو نہیں لگایا جا رہا ہے سعودی اہدداروں نے عوام سے کہا کہ اگر وہ کووٹ اصولوں پر عمل کرتے رہیں گے تو ہمیں پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی سعودی عرب میں جمعہ کو گیارہ نئی موت نے ریکارڈ کی گئی اور ایک ہزار چھپنے کیس پائے گئے پاکستانی اہدداروں نے کہا ہے کہ یوم علی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور صرف بعض گائیڈ لائنز کے ساتھ مجلسوں کا احتمام کیا جا سکے گا پاکستان میں کووٹ کی تیسری لہر چل رہی ہے اب میڈلیس کی سیاسی خبروں کی بات کرتے ہیں اسرائیل کے ہائی فا میں ایک آئل ریفائنری میں بھیانک آگ لگ گئی شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک سائبر اٹیک کا نتیجہ ہے یہ واقعہ جمعہ کی رات بازان ریفائنری میں پیش آیا آگ بجانے کے لئے فوری کوششیں شروع کر دی گئیں عہدداروں نے بتایا کہ سی سی آر سسٹم میں ایک پائپ خراب ہونے کی وجہ سے آگ لگی اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ آگ بجھا دی گئی اور پلانٹ کو فلحال فیول سپلائی کے لئے روک دیا گیا نقصانات کے بارے میں فوری خبر نہیں دی گئی پچھلے ہفتے اسرائیل کی دیمونہ نیوکلی سائٹ کے قریب بھی ایک میزائل حملہ ہوا تھا اسرائیلی عہدداروں نے کہا تھا کہ سیریا سے یہ حملہ کیا گیا یہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آ رہے ہیں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کافی بڑا ہوا ہے پچھلے دنوں اسرائیل نے ایران کی نتانس نیوکلی سائٹ پر سائبر حملہ کیا تھا جسے پلانٹ کو نقصان پہنچا تھا اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کو نیوکلی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے اسرائیل امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ نیوکلی ڈیل بحال نہ کرے سعودی عرب کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جدہ پر ہوائی حملے کو ناکام بنا دیا ہے اس حملے کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں شبا کیا جا رہا ہے کہ یمن سے حوسیوں نے یہ حملے کیے یمن سے اس طرح کے حملے بہت عام ہو گئے ہیں یورپی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کرتے ہوئے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں حالات صدھارے قرارداد میں پاکستان سے کہا گیا کہ اسے صفارتی اور معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس قرارداد کے حق میں 662 اور اس کے خلاف تین ووڈ ڈالے گئے پاکستان سے کہا گیا کہ وہ توہین رسالت قانون کی بعض دفاعات کو بدل دے یا ختم کر دے پاکستان کی ایک وزیر شیرین مزاری نے اس قرارداد پر تنقید کی ہے اس قرارداد میں پاکستان کی تحریک لبیک پارٹی کا نام لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت اس پارٹی کی طرف سے تشدد کے استعمال کو روکنے کے لئے اثردار قدم اٹھائے حال ہی میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خانہ مغربی ملکوں سے کہا تھا کہ وہ مذہبی آزادی کے آر میں یا پریس کی آزادی کے آر میں جو ہے اس کا استحصال نہ کرے انہوں نے مذہب کی توہین کو مغربی ملکوں میں جرم قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن میڈے منایا گیا ہے اس دن کا مقصد مزدوروں کو ان مزدوروں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں سماجی اور معاشی حق حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دی ہیں اس موقع پر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ڈیڈیکٹر جنرل نے ورکرز ملازمین حکومتوں اور عالمی داروں سے کہا کہ وہ سب کو عزت اور انصاف دلانے کے لئے کوششوں میں شامل ہو جائیں چار ریاستوں اور ایک مرکزی علاقے میں ووٹوں کی گنتی اتوار کو ہوگی خاص طور پر ویس بنگال کے نتیجے پر پورے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں ویس بنگال میں بی جے پیوٹ ترنمول کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر ممتہ بنجی کی ترنمول کانگریس بی جے پی کی پوری طاقت اور طوانعی جھونک دیے جانے کے باوجود کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس سے پورے ملک کو ایک نیا پیغام جا سکتا ہے حال ہی میں بنگال کے علاوہ آسام، ٹیملناڈ، کیرلہ اور پوڈیچیری میں اسمبلی الیکشنز ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ ریاستوں میں لوگ صبح کی چار اور اسمبلی کی بارہ سیٹوں کے لئے بھی بائی الیکشنز ہوئے گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہوگی اور دوپہر تک تصویر سامنے آ جائے گی بنگال میں آٹھ میں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے بعد جاری ایگزٹ پولز میں جہاں باز نے ٹی ایم سی کو آگے دکھایا ہے تو باز نے بی جے پی کو آگے دکھایا ہے دوسری ریاستوں کے معاملے میں تمام ایگزٹ پولز ایک رائے ہیں جن کے مطابق ٹاملناڈ میں ڈی ایم کے واپسی کرے گی کرلہ میں کمنسٹوں کا اقتدار برقرار رہے گا آسا میں بی جے پی آگے ہیں پودوچیری میں بی جے پی اتحاد جیت رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی موجودہ لہر کو دیکھتے ہوئے کاؤنٹنگ سینٹرز پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور گائیڈ لائنز اور ایس او پیز جاری کی گئی ہیں ممتہ بننجی کی ترنمول کانگرس اور بی جے پی نے کہا ہے کہ وہ بنگال میں کامیابی کا یقین رکھتے ہیں ہماس لیڈر اسماعیل حانیہ نے الیکشن ملتوی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں بہت بڑے خلا میں دھکیل دیا گیا ہے اسماعیل حانیہ نے الکسہ ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی قوم کا سیاسی حق چھیننے کے برابر ہے اسماعیل حانیہ نے کہا کہ قدس میں الیکشن پر کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف اس بات پر ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے الیکشن ملتوی کر کے قابض دشمن کو خوش کیا ہے ہماس نے قدس میں اسرائیل کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے جدجہت کی ضرورت پر زور دیا ہے ہماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کو قدس کو یہودی رنگ دینے سے روکنا تمام فلسطینیوں کا فرض ہے امریکہ نے کہا کہ نیوکلی ڈیل بحال کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان انڈیریکٹ باتچیت کے تعلق سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر جیک سولیان نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ میں اس مرحلے پر باتچیت کے نتیجے کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ صاف نہیں ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں ویانہ میں کوئی ڈیل ہوگی ریشیا کے صدر ولاد میر پوٹی نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران نیوکلی ڈیل اس کی اصلی شکل میں بحال ہوگی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیرز عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس مہوینارینا جی ایچ ایچ ام سی ان ری را اپروڈ پروڈ پروجک بلانگز پر مچتا مل ایک محفوظ gated community اسلامی سینٹر اور مسجد سرستیت آف آر چکریریٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس water filtration plan سپرات سلاتر ہاؤس سویمینگ پور چلڑنس پلی ایریا جم اندور گیمز جوگیگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیارز ازیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد کنگز ڈرین ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پار اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹیٹ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار محول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد انڈیا ایک دن میں چار لاکھ کیس ریکارڈ کرنے والا پہلا ملک بن گیا مسلسل چوتھے دن تین ہزار سے زیادہ موتیں دہلی میں آکسیجن کی قلت برقرار بطرہ ہسپٹل میں آٹھ موتیں ہائی کورٹ مرکزی حکومت پر برس پڑا کووٹ سے لڑنے کی کوششیں تیز ریشیا سے ایک لاکھ پچاس ہزار ویکسین ڈوزز پہنچ گئیں آسٹریلیا نے انڈیا سے داخلے پر لگائی پابندی پانچ سال جیل اور سخت جرمانے کی وارننگ کووٹ کی دہشت کے دوران گجرات کے ہسپٹل میں آکھ سانے ہاں اٹھارہ مریض حالا دوسری کووٹ لہر پر عالمی میڈیا کی توجہ مسجدوں کو کووٹ سینٹرز بنانے کی تحریف سینن نے کہا موڈی بہران کو روک سکتے تھے اسرائیل کے حیفہ میں آئل ریفائنری پر سائبر اٹیک بھیانک آگ لگ گئی توہین رسالت قانون بدلا جائے یورپی پارلیمنٹ نے کیا پاکستان سے مطالبہ قرارداد منظور پانچ ریاستوں میں اتوار کو ہوگی ووٹوں کی گنتی کیا بنگول باقی ہندوستان کو راہ دکھائے گا یہ تھی آج کی خبریم شاید اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی